اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میز بند جنت ملیک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ویکپ نائنٹی ٹو آدمے میں آدمے موجود ہوں حلقہ پی پی ون سکس سیون مین بزار گرین ٹاؤن میں آئیے لوگوں سے بات کریں کہ وہ ووٹ کس کو دیں گے آئے چلتے ہیں لوگوں کے پاس اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام انکل ووٹ کس کو دیں گے ہم ووٹ اس کو دیں گے جو ہمارے علاقے کی جو ہے فلاہ و بیبوت کے لیے کام کرے گا ہم نے پہلے بھی جو ہے ووٹ دیئے آج تک کسی نے ہمارے علاقے میں سنوائی نہیں کی غریب لوگ جو ہے گلیوں میں پانی کھڑا ہے گزرنے کا راستہ نہیں ہے ایسا کون ہے آپ کے نظر میں نظیر چوہان کو ہم نے بہت بار کہا کہ آپ ہمارے علاقے میں آ کے وزر کریں میں ایک گورنمنٹ تھرکاری ریٹیر ملازم ہوں میں اپنے دفتر جاتا تھا تو اتنا پریشانی کے عالم میں جاتا تھا تو مجھے لیڈ ہو جاتا تھا دفتر سے آپ اسران مجھے کہتے تھے شادی آپ لیڈ کیوں آئے ہیں میں نے کسر یہ بارش کے مہینہ ہے اور گلیوں میں پانی کھڑا ہے اس کی وجہ سے ہمارے کپڑے بھی خراب ہو گئے ہم نماز سے بھی رہ جاتے تھے تو کائنڈری آپ کے بساطر سے میں یہاں کے جو عرباب اقتدار ہیں ان سے اپیر کرتا ہوں کہ گرین ٹاؤن ایک بلاک دو بلاک پانچ بلاک کہ پارک بھی جو ہے پانی سے بھرے ہوئے ہیں آپ ان کے لیے کوئی کام کریں اگر آپ نے بوٹ لینے تو آپ امام آپ کو بے دھڑک بوٹ دے گی آپ نے پچھلی دفعہ ووٹ کس کو دیا تھا پچھلی دفعہ ہم نے نظیر چوہان کو دیا تھا اور اس پار اس پار جو ہے وہ ہم مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے پہلے بھی مسلم لیگ نون نے بڑے کام کی ہیں ہم اب بھی جو ہے مسلم لیگ نون کا جو امید وار ہوگا اس اداکے سے کھڑا ہم اس کو ووٹ دیں گے کریں جی شکریہ اسلام علیکم انکل آپ ووٹ کس کو دیں گے جی مران خان کو ووٹ دیں گے کیا وجہ ہے اس کی دور میں اسمان سستہ تھا تیل سستہ تھا بجلی سستہ تھی ہر چیز سستہ تھی ابھی تو بجلی بہترین مہنگی ہو گیا اسمان اتنا مہنگا ہو گیا کہ مغریب آدمی کا جینا مشکل ہو گیا آپ نے پچھلی پار ووٹ کس کو دیا تھا میں نے بلے کو ووٹ دیا تھا پچھلی دفعہ بھی میں مران خان کا بہت بڑا فائن ہوں چلیں جی شکریہ انکل آپ ووٹ کس کو دیں گے عمران خان کو اسلام علیکم آپ ووٹ کس کو دیں گے شیر کو آپ ووٹ کس کو دیں گے عمران خان ہوں اسلام علیکم والیکم اسلام انکل آپ ووٹ کس کو دیں گے ہم پیٹی ای کو کیا وجہ ہے کیونکہ ہمیں ایک شعور دیا انہوں نے ہمیں ایک سوئی قوم کو جگہ دیا ہے انکل پہلے آپ بے شعور تھے ظاہر ہے ساری قوم ہی سی طرح تھی بے شعوری تھی لیکن اب ہمیں شعور آ گیا ہے ہماری قوم جاگ گئی ہے زیادہ جنگ پپلیشن ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اپنے ضمیر کے ساتھ ہر کوئی چلے گا آپ نے پچھلی بار ووٹ کس کو دیا تھا پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کوئی دیا تھا انگل آپ کو تو پرانہ شعور آئے بس جسے جس ٹائم آجے اسی ٹائم ہی سمجھ لیں کہ بس تبدیلی آ گئی ہے کسی کو جلدی آ گیا کسی کو دیر سے آ رہا ہے انگل کتنے ووٹس ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ ستر پرسنٹ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے چانسز ہیں انگل خلائی مخلوق کیا آپ کو لگتا ہے کوئی جیتنے دے گا ان کا کردار تو ہوتا ہے لیکن ایک حد تک ہوتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہوتا دس پرسنٹ ان کا کردار ہوتا ہے لیکن اگر وہ دس پرسنٹ ہمارے ایکسٹرا کراس ہو جائیں گے ساٹھ پرسنٹ تک ہم ایکول ہوتے ہیں لیکن جب ستر پرسنٹ پر چلے جائیں گے تو ان کا کردار بھی ختم ہو جائے گا انگل آپ کو لگتا ہے کہ امیدان خان کے آنے سے مسائل ٹھیک ہو پائیں گے جی پلکل ٹائم تو لگے گا ظاہر ہے لیکن امید ہے انشاءاللہ اللہ پر امید ہے یہ باقیوں کی نسبت اچھا انسان ہے تو امید پر چل سکتے ہیں باقی اللہ بہتر جانتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوگا چلیں جی شکریہ ادھر شیر نہیں کام کیا سارے باقی نے کسی نہیں کام نہیں کیا پچھلی بار ووٹ کس کو دیا تھا شیر کو دیا تھا پھر شیر کو دیں گے شرین جی شکریہ والکسلام انگل ووٹ کس کو دیں گے شیر کو ووٹ دے گا کیونکہ پاکستان کو بدل آئے اور بدل کے رہے گا پچھلے یہ مشکل کی گھڑی ہے مشکل کی گھڑی ہے پار ہوئے گی آگے ہم میں نظر آ رہے گے آگے آسانی ہوئے گی کیونکہ یہاں کدام یہ تبدیلی نہیں ہوسے گی وقت لگتا ہے وقت کے ساتھ چینج ہوگا یہ اس امید سے ہم دبارت شیر کو ووٹ دیں گے آپ نے پچھلی بار ووٹ کس کو دیا تھا میں نے پھر بھی شیر کو ووٹ دیا تھا کیونکہ نوازشی ایسا ناڈر لیڈر ہے وہ ترقی اس مولکے کرے گا اور دوزا اٹھارہ میں مغائی بہت کام تھی ڈالے کے قیمت دبیر پہ تھی اس لئے میں ووٹ شیر کو دیں گا شکریہ اسلام علیکم انکل ووٹ کس کو دیں گے کیا وجہ ہے کیونکہ ہمیں امپورٹیٹ حکومت نہیں چاہیے انکل ووٹ کس کو دیں گے شیر کو اسلام علیکم انکل ووٹ کس کو دیں گے شیر کو دیں گے اسلام علیکم انکل ووٹ کس کو دیں گے شیر کو دیں گے اسلام علیکم آلیکم سلام آنٹی ووٹ کس کو دیں گی میں تو کسی کو بھی نہیں سوچ رہی کیا وجہ کیا وجہ ہمیں کون سا کھانے کو دے رہا ہے بھوکے مار رہے ہیں تو کیا ووٹ دیں گے ان کو یہ بتاؤ بیٹے میرے کام سے بیٹھے ہوئے سال گزر گیا ہے کیا ووٹ نہ دینے سے آپ کو کھانا چیزیں ملیں گی ہاں ملیں گی وہ اللہ سے لیں گے ٹھیک ہے اللہ سے آگے میند کریں گے تو اللہ سے دے دے گا چلے جی شکریہ انکل ووٹ کس کو دیں گے ووٹ یہ تو بہت مشکل سوال ڈال دیا دیکھیں جی اپنا بلے کو ڈال دیں یا شیر کو ڈال دیں آپ خود ہی بتا دیں کس کو ڈال دیں آپ نے پہلے بھی نہیں بہت کسی کو ڈالا اسی لیے نہیں ڈالا کسی سے ہمیں کو پیدا تو ہو نہیں رہا آپ کے ووٹ نہ دالنے سے اس ملکہ نظام ٹھیک ہو پائے گا یہی تو بس یہی اسی پاک کا تو ان کو بھی اساس ہونا جائے نہیں دیکھو گریب آم سے تو ووٹ لے کے لے کے تو اپنا یہ نظام سارا سیدھا کرتے ہیں اور گریب آم کے ساتھ ہی ظلم کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم والسلام انٹی ووٹ کس کو دیں گے پی ٹی آئی کو اسلام علیکم والیکم انکل ووٹ کس کو دیں گے ووٹ میں نا ہم نے کسی کو نہیں دیتے کیا واجہ ہے ہمارا بنابا ووٹ باہر کا اچھرے کا ہم نے آتا ہے یہاں اس لئے یہاں ہمارا ووٹ نہیں ہے چلیں جی شکریہ اسلام علیکم والیکم سلام بیٹا انکل ووٹ کس کو دیں گے بیٹا دیل تو کرتا ہے کسی کو نہ دیں پہلے بجبوری ہے اے ہمارے تھے دیلنے تو پڑتا ہے پہلے شو کریں گے تھے ہر بندہ تراز ہوتا ہے اگر رمی کس کیا بڑتا ہے شکریہ آریٹا کیا خونر کس کو دیں گے واع الاکم سلام solution 忘 بنتم السلام انکل ووٹ کس کو دیں گے مسلم لیگ نون نواز شریف آپ نے پچھلی پر ووٹ کس کو دیا تھا نواز شریف کیا وجہ ہے چلیں جی شکریہ انکل ووٹ کس کو دیں گے نون نیکو اسلام علیکم آپ ووٹ کس کو دیں گی انکل ووٹ کس کو دیں گے اسلام علیکم آپ ووٹ کس کو دیں گے جماعت اسلام علیکم چلیں جی شکریہ اسلام علیکم انکل آپ ووٹ کس کو دیں گے شبیر گجر کو آپ وارڈ کس کو دیں گے بیٹا شیر کو وارڈ دیں گے آپ وارڈ کس کو دیں گے شیر کو اسلام علیکم وعلیکم سلام علیکم انکل وارڈ کس کو دیں گے بیٹی آئی کو آپ وارڈ کس کو دیں گے نون لیکو چلیں آپ وارڈ نون لیکو انکل آپ وارڈ کس کو دیں گے جی میں بورڈ والے کو دوں گا جی تو ناظرین آپ نے سنی امامی رائے فیصلہ آپ کو اٹھ کیجئے گا اس کے ساتھ اپنے مزبان زرد ملی کو اجازہ دیئے اللہ حافظ